دیر سٹوڈنٹس دیر بہورس دیر سوڈیو ہم نے دیسکس کی اس کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیر سوڈیو ہم نے دیسکس کی اس کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میٹین ہے آٹم ڈیو ساوٹ آفریقہ جو دس مئی کا دن ہے اس کو یہاں پہ کیوں آٹم ڈیو کہا گیا ہے کیوں خیزہ کا دن کہا گیا ہے اس کی یہاں پہ کیا سگنیفکینس ہے یا یہ کس چیز کو ریزمبل کرتا ہے کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے جو کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کھیزہ کا موسم آ جاتا ہے تو جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کے جو پتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں جیسے ہی پھر سپرنگ کا سیزن شروع ہوتا ہے بہار کا جو موسم اس کی آمد ہو جاتی ہیں تو اسی کے ساتھ ہی جو نئے پتے نئے کونپلیاں جو اگلاتی ہیں پیڑ پودوں پہ in the same way in South Africa there was an eradication of all discriminations of color ویسے ہی South Africa میں جو دس مہی 1994 کا دن تھا جس دن انہوں نے یہ نئے کونوں نئے یہ آئی نئے کونسٹیٹوشن اڈاپٹ کر لی جس کے بارے میں نیل سیمنٹلا اس لہسن میں بات کر رہا ہے تو اس دن وہ سب پرانے چیزیں وہ جڑ گئی وہ ختم ہو گئی that are eradication ان کا خاتمہ ہو گئی all all discrimination جو بھی کوئی discrimination تھی بہدباؤ تھی of color جاہے وہ رنگ کی بنیاد پہ creed ذات کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ caste ذات پات کی بنیاد پہ اور gender جو male female جو discrimination ہوتی ہے on made in 1994 and was the birth of new democratic non-racial government on the same day تو 1994 میں دس مئی کو یہ جو ایک پرانا جو system چلا آ رہا تھا وہاں پہ apartheid کا نسل پرستی کا وہ ختم کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک نائے ایک جمہوری ایک non-racial government جو اس ریشیلزم پہ believe نہیں کرتا ہے نسل پرستی پہ believe نہیں کرے تو ایسی ایک government لائی گئی on the same day اسی دن because the country has been under literature for a long time کیونکہ اس سے پہلے جو وہاں پہ سفید فارم لوگ تھے جو گھورے تھے جو اصل میں انگریز تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے انہوں نے وہاں پہ ایک نسل پرستی کا ایک نظام کھڑا کیا تھا جو اس ریشیلزم پہ believe کرتا تھا and that was discriminatory towards the black people of South Africa جو افریقہ کے جو سیاہ فارم لوگ ہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں تھی اس نظام میں that is why may 10 is an autumn day in South Africa اسی وجہ سے جو دس مئی کا دن ہے اس کو یہاں پہ autumn day کہا گیا ہے کیونکہ اس دن یہ ساری چیزیں وہاں سے ہٹ گئی جڑ گئی جیسے جو پیر پودے ہیں ان سے پتے جڑ جاتے ہیں تو ایسے ہی جو color cost creed یہ discriminations ہیں ان سب کا وہاں پہ خاتمہ ہو گیا ہے then there is a second question that is at the beginning of his speech mandala mentions an extraordinary human disaster تو lesson کے شروع میں ہی یا speech کے شروع میں ہی جو mandala ہمیں یہ mention کر رہا ہے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو وہاں پہ ایک نظام تھا ایک apartheid ایک نسل پرستی کا it was an extraordinary human disaster یہ ایک گھر معمولی انسانی علمی ہے گھر معمولی ایک انسانی ایک بہران ایک ظلم ایک ایسا نظام تھا what does he mean by at the end اسے وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے end پہ by an extraordinary human disaster mandala means that the people in south afrika of his own color and creed suffer a lot by the whites by legalizing a cruel policy of apartheid this extraordinary غیر معمولی ایک انسانی بہران ایک علمی ہے ایک ظلم اس سے mandala ہمیں یہ چیز convey کرنا چاہتا ہے کہ south afrika میں جو اس کے اپنے لوگ تھے that means black people سیاہ فام لوگ جو تھے native afrikans they suffered a lot by the whites جو سفید فام لوگ تھے انہوں نے ان پہ کافی زیادہ ظلم کیا ہے ان پہ کافی زیادہ نائن سافی کی ان کے ساتھ by legalizing a cruel policy of apartheid کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ایک بہت ہی ظالمانہ ایک پالسی کھڑی کی اپارتھڑ کی اپارتھڑ ایک وہ نسل فرستی کا نظام تھا جس میں جو یہ سیاہ فام لوگ تھے ان کے جو حقوق تھے وہ صلب کیے گئے تھے they were oppressed for a long time کافی time تو ان پہ oppression ظلم جبر کیا گیا and were not given their freedom rights ان کے جو آزادی تھی یا ان کے جو حقوق تھے وہ ان سے چھینے گئے کافی time تک وہ ان سے محروم رکھے گئے it created a deep and rosting wound in them and it created a deep zikor اس سے ان پہ کافی ایک ان کی روح پہ ایک ایسا زخم لگا ایک ایسی تکلیف تھی which was a real extraordinary human disaster جو سچ میں ایک بہت بڑا ایک انسانی ایک علمیہ تھا ایک نائنصافی تھی جو ان سیاہ فام لوگوں سے ان بلیک جو کالور پیپل تھے وہاں سے ان کے ساتھ یہ چیز کی جاتی تھی now they are free اب وہ آزاد ہیں and are not oppressed anymore اب ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا there is no racial discrimination at all اب وہاں پہ کوئی racial discrimination کوئی نسل پارستی کیا جو بید باؤ یا ایک وہ نائنصافی اب ایسا کچھ نہیں ہوگا which is called as a glorious human achievement جس کو یہاں پہ ایک بہت ہی ایک شاندار انسانی ایک achievement ایک انعام یا ایک حاصل کی طور پہ لیا گیا ہے کیونکہ افریقہ کے لوگوں نے جو وہاں کے نیٹیوز تھے انہوں نے ان بلیک جو پیپل تھے انہوں نے اس آزادی کے لئے بہت زیادہ قربانی دی تھی ان کے بہت سارے لوگ کی جان اس میں چلی گئی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ ایک نائنصافی برداشتی کی تھی تو اتنی ساری قربانیوں کے بعد انہوں نے یہ سب حاصل کیا تھا جو ہمارے سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو بھی لوگ ہیں کسی بھی قسم کے کسی بھی رنگ نسل کے ان کو اس گلامی سے آزاد کیا جائے اور وہ گلامی کس ٹائپ کی ہیں پورٹی گریبی کی گلامی ڈپریویشن محرومیت سے سفرنگ تکلیف سے دکھ سے جنڈر جو میل فیمیل ڈسکرمنیشن ہوتی ہیں اس بنیاد پہ اور دوسری بنیاد ایک نوامی ریلیجس سوشل کلچرل تو کسی بھی ٹائپ کی جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہیں جو نائنصافی ہوتی ہیں جو بید باؤ ہوتا ہے جو ظلم ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کو ان تمام گلامیوں سے آزاد کیا جائے یہ مہنڈیلا کا ایک ایک تھوڑ تھا جو وہ افریقہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے اور مہنڈیلا دوسری چیز یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہمارا ملک کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا جہاں ایک نسل یا ایک قسم کے لوگ دوسرے لوگوں پہ ظلم کریں گے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں ایسا نہیں کرے گا وہ یا افریقہ کے لوگ اب اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے یہاں کوئی ایک بندہ یا ایک گروہ گروپ اپ پیپل انسلیو دوسرے کوئی ایک جو لوگ ہیں فرم ون سیکٹ وہ کسی دوسری کو گلام بنائیں گے یہ چیز نہیں ہونے دیں گے تو یہ گلوریس ایچی منٹی رہنے ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی آپریشن کہ وہ اس ظلم اس نائنصافی سے آزاد ہو گئی تھی تو یہ بہت بڑا ایک ان کا ایک حاصل تھا ان کا ایک ایچیومنٹ تھا تو وہ چاہتے کہ یہ چیز ہمیشہ ایسا ہی رہے اب وہاں پہ کبھی بھی وہ پرانا سسٹم واپس نہ آئے تو یہ کچھ ایسی نظریات تھی ایسی سوچ اوچار تھی جو ایسا ہی ایسی اس میں حصہ لے رہی تھی اور اس سے کس چیز جو فتح یا کامیابی کی طرف اشارہ مل رہا ہے ایسی 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 لگر ایسی 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 بھائی ڈیگنیٹی اتنے سارے لوگ جو افریقہ کی اس اناگریشن میں نئی حکومت کی شروعات میں کانفرنس میں حصہ لے رہے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جو جسٹس انصاف کی کامیابی تھی پیس ہم ان کی کامیابی تھی اور جو انسانی اقدار ہوتے ہیں انسانی جو عزت نفذ ہوتا ہے رسپکٹ ہوتی ہے تو ان سارے چیزوں کی کامیابی تھی that is why there many international lawry number of international leaders dignitaries attended this inauguration اتنے سارے لوگ اس لئے وہاں پہ آئے ہوئے تھے and then there is اور بھی یہاں پہ ہیں it signify the trip of humanity یہ انسانیت کی کامیابی تھی اگنیس تو اور اور ریشنل ریشنل ریشنیشن نسل پرستی کے خراف ذات پاک کے خلاف ظلم جبر کے خلاف لائک کالر جو رنگ کی بنیاد پہ جو کسی کے ساتھ نائنسافی کی جائے تو ان کے خلاف یہ ایک کامیابی تھی it was a sort of trump sort of a tree again it's a career جو نسل کی بنیاد پہ caste ازاد کی بنیاد پہ gender یا جو gender کی بنیاد پہ ہوتا ہے male female کی جو females کے ساتھ زیادہ ان کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں دیے جاتی it recognizes the rights and freedoms of all people تو یہ جو ایک نائی ایک حکومت آ رہی تھی تو یہ اس چیز کو recognize کر رہی تھی کہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے ملکے ان کے کچھ حقوق ہیں ان کے کچھ freedoms ہیں تو وہ ان کو دی جائے irrespective of the color of their seeking ان کے ان کا color ان کے رنگ ان کی ذات ان کا gender یا ان کی جو cost وہ کوئی بھی ہو they are all entitled to these rights and this freedom وہ سارے ان حقوق اور اس آزادی کے لیے entitled رہے ان کو یہ چیز دی جائے so dear viewers یہاں پہ کچھ questions تھے of this lesson long walk of freedom by Nelson Rohilala Mandela امید ہیں یہ question آپ کو سمجھائے ہوں گے next video میں ہم question number five سے start کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اگر آپ کو یہ question سمجھائے ہو تو اس کو ضرور جو آپ کی دوسری student ہیں آس پاس ان کو ہاں share کیجئے اور channel کو subscribe کریں bell icon پہ click کریں wish you all the best and have a nice day ahead thank you